کراچی میں سترہ سالہ لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا جرم ثابت ہوا عدالت نے دو مجرمان کو تاریخ کی منفرد سزا سنا دی ہے محمد شاکر اور حفیظ کو تا حیات قید کی سزا سنائی گئی ہے تو آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سترہ سالہ لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا جرم ثابت ہو جانے پر عدالت نے دو مجرموں کو تاریخ کی منفرد سزا سنا دی ہے محمد شاکر اور حفیظ کو تا حیات قید کی سزا سنائی گئی ہے عدالت نے دو مجرمان کو تاریخ کی منفرد سزا سنا دی ہے محمد شاکر اور حفیظ کو تا حیات قید کی سزا سنائی گئی ہے تو آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سترہ سالہ لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا جرم ثابت ہو جانے پر عدالت نے دو مجرموں کو تاریخ کی منفرد سزا سنا دی ہے محمد شاکر اور حفیظ کو تا حیات قید کی سزا سنائی گئی ہے عدالت نے دو مجرمان کو تاریخ کی منفرد سزا سنا دی ہے محمد شاکر اور حفیظ کو تا حیات قید کی سزا سنائی گئی ہے تو آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سترہ سالہ لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا جرم ثابت ہو جانے پر عدالت نے دو مجرموں کو تاریخ کی منفرد سزا سنا دی ہے محمد شاکر اور حفیظ کو تا حیات قید کی سزا سنائی گئی ہے عدالت نے دو مجرمان کو تاریخ کی منفرد سزا سنا دی ہے محمد شاکر اور حفیظ کو تا حیات قید کی سزا سنائی گئی ہے تو آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سترہ سالہ لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا جرم ثابت ہو جانے پر عدالت نے دو مجرموں کو تاریخ کی منفرد سزا سنا دی ہے محمد شاکر اور حفیظ کو تا حیات قید کی سزا سنائی گئی ہے عدالت نے دو مجرمان کو تاریخ کی منفرد سزا سنا دی ہے محمد شاکر اور حفیظ کو تا حیات قید کی سزا سنائی گئی ہے تو آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سترہ سالہ لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا جرم ثابت ہو جانے پر عدالت نے دو مجرموں کو تاریخ کی منفرد سزا سنا دی ہے محمد شاکر اور حفیظ کو تا حیات قید کی سزا سنائی گئی ہے عدالت نے دو مجرمان کو تاریخ کی منفرد سزا سنا دی ہے محمد شاکر اور حفیظ کو تا حیات قید کی سزا سنائی گئی ہے تو آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سترہ سالہ لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا جرم ثابت ہو جانے پر عدالت نے دو مجرموں کو تاریخ کی منفرد سزا سنا دی ہے محمد شاکر اور حفیظ کو تا حیات قید کی سزا سنائی گئی ہے